بسم اللہ الرحمن الرحیم قریباً اس نے پہلے جتنے جلسے میں تمام میں کی ہیں لیکن آج کی اس جلسے میں ایک دو نئی باتیں اس نے کی ہیں خاص طور پر عزادی مارچ کی تاریخ کے حوالے سے اس نے کہا کہ تیاری کریں خواتین تیاری کریں نوجوان کریں مرد برورے بچے سٹوڈنس تمام کیونکہ یہ سب کی عزادی کا مسئلہ ہے اور ریٹیر لوگوں کی فیملی سے اس نے اپیل کیا کیونکہ ملازم تو اپنی ڈیوٹیز بار ہوتے ہیں تو اس نے فیملیز کو کہا ہے کہ وہ آرمی کی ریٹائر جو ہیں پولیس بیروکریسی اور دوسری جو جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ یہ عزادی کی بات ہے اور یہ کیونکہ اس نے کہا کہ ہم نے کسی کی غلامی جو ہے وہ قبولنے کرنی ہیں جیسا کہ ایپورٹڈ حکومت نے کی ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے خواہ وہ امریکہ ہو یا کسی اور دنیا کی طاقت ہو تو ہم ہرگز ہرگز کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس نے بڑی کھل کر اور بازیہ انداز میں آج کے جرسے میں کی ہیں پھر اس نے کہا کہ چونکہ کچھ ڈیویلپمنٹس ہو گئی ہیں ایک دو دنوں میں تو اب جو ہے نا وہ کور کمیٹی کا اجلاس ہم اتوار والے دن کریں گے پشاور میں تو اس کے اندر ہم فیصلہ کریں گے تاریخ کے کون سی تاریخ کو زیادی مارچ ہونا ہے لیکن اس نے یہ گایا ہے واضح کر دی ہے کہ یہ جو تاریخ ہوگی یہ پچیس سے انتیس مائی کے درمیان ہوگی یعنی پچیس سے لے کر انتیس مائی کے درمیان سوری انتیس مائی کے درمیان تو یہ جو تاریخ دی جائے گی اس دن پر تمام نہیں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ جو ہیں وہ راستے روکتی ہیں کنٹینرز لگاتی ہیں کئی ایک ہرڈلز کھڑی کرتی ہیں تو اس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے اس کے علاوہ اس نے پیڈیوم کی حکومت پر تنکیر کرتے ہوئے شباز شریف کی باتیں کی کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں صبح چھے بج اٹھ جاتا ہوں وہ چھے بجے تو میرا مالی پہ اٹھ جاتا ہے آپ درمیان کو نیچے کریں جو کہتے تھے کہ دو سوٹ پہ دو سوٹ کر لے آئیں گے سواز وہ یہ رہا تھا کہ کہتے تھے پہلے کہ ہم اتنا لے آئیں گے کر لیں گے تو اب تو جائے وہ تقریباً ایک سو بیاسی تریاسی چڑھ سی پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے پی ڈی آئی والے تو اب جو ہے وہ دو سو کراس کر گیا ہے تو پھر اس نے کہا ہے کہ خاص طور پہ کہ یہ امریکہ کی جو سادش تھی کہ اس نے ہمیں رشیہ کے ساتھ نہیں استوار کرنے دیئے مثلا رشیہ سے ہم نے گندم جو ہے وہ تیس بیسید کم قیمت پر لانی تھی اور دوسرا ہم نے تیل جو ہے وہ رشیہ سے لینا تھا تیس بیسید کم پر تو یہ امریکہ کی بہت بڑی سادش ہے کہ وہ ہمیں اس طرح اور یہ واقعی ٹھیک بات ہے کیونکہ رشیہ اور چینہ وغیرہ جو ہے وہ جب امداد دیتے ہیں یا ایون کوئی چیزیں دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے انڈر پریشرائز کر کے نہیں دیتے ہیں اور نہ کوئی باتیں منواتے ہیں اس طرح سے امریکہ جو منواتا ہے اور دو موز وغیرہ کہتا ہے اور پھر جو جو بھی کہتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ کم ہے اور کریں یعنی اس کا جو مین مقصد ہے وہ کسی اور ملوک کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ طبائی ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہے دوسرے ملوک کی بہت سارے ملکوں میں اس نے کیا ہے لڑاتا ہے حافظ میں بعض میں فوج کو عوام سے اور عوام کو بیروگرسی سے اور بیروگرسی کو فوج سے تو انتشار کی صورت پیدا کرتا ہے اور یہی اس کا مقصد پاکستان میں بھی اور وہ کر رہا ہے اب دیکھیں نا ایک مہینہ ہو گیا اس حکومت کو آئے ہوئے تو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی منمانیاں نہیں ہو رہی ہیں فوج کے بارے میں مریم نواز کی بار ہے جو تقریریں ہیں ان کے اندر اور جو صحابی ہیں خاص طور پر وہ صحابی جو ان کے پیروڑ پہ ہیں اس کے نون لیگ کے اور ان کے ملازم صحابی جو ہیں انہوں نے تو یہ ابو حرزہ سریر پہلے کچھ باتیں کرتے تھے درمیان میں کچھ اور اور اب وہ پھر انہی باتوں پہ چلے گئے ہیں جو وہ پہلے کیا کرتے تھے آرمی سپریم کورٹس اور پاکستان کے دوسرے اداروں کے خلاف تو یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستانی سالمیت کے خلاف ہیں امریکہ کا جو غیر مستقم کرنا ہے پاکستان کو اور یہی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے ہائلائٹ کی ہیں اپنے جلسے میں اچھا ایک اور بات کی ہے پہلے سپریم کورٹ کا فیصل آیا ان لوٹوں کے بارے میں پھر اسی نے بھی کل پنجاب اسمڑی کے جو پچی سرکان ہیں ان کو نہل کرانے دی دی اور ڈی سیٹ کیا دی گیا ہے اب ناہل جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ایٹسے کے بارے کے لیے کریں گے کیونکہ یہ ابھی کورٹس نے پیسرہ کرنا ہے تو مطلب یہ جو لکونیں یہ جو آئین کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں رکھے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ جب اپنی مطلب کا اس میں لچک پیدا کر دی گئی ہے کوئی واضح چیزیں نہیں ہیں اور یہی ایک اشرافیہ کے حد کندے ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر اور پاکستان کے سسٹم کے اندر بھی بڑا یہ اخلاحہ ہے یہ اس لیے ہی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جدر کو چاہیں اس آئین کو موٹے رہیں اب دیکھیں انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ جو بندے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اب وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں تو پنجاب میں حمدہ شباز کی تو وہ ختم ہو گئی ہے اکثریت لیکن اس نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ وہ دستور جب تک ہمیں اجازت دیتے ہیں اب بھئی دستور کوئی آکے آپ کو تو نہیں کرسی سے اٹھانا ہے کہ بکھڑے ہو جو یہ تمہارا اب سیٹ ختم ہو گئی ہے تو بشرمی کی انتہا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بندے کو اخلاقی طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس وہ اکثریت نہیں رہی ہے اور بندے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور میں سیفہ دیوں بھی ٹھیک ہے اوکے میں ہوں یا نہیں ہوں پس ختم کرتے ہیں اور آگے نیکس الیکشن کرتے ہیں یا پھر سبائی اسمولی کے اندر ہی وہ خود وہ اعتماد کا بھوٹ لے رہے ہیں چلیں اگر کوئی گورنر کبھی وہ بنایا ہو گیا نا انہوں نے اس کو نجاز طور پر ہٹا ریا گیا ہے اور ٹھیک ہے ہٹا ریا گیا ہے تو اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ وہ کسی کے مانے ہی نہیں تو چاہیے آپ کو یہ ایک اخلاقی طور پر آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں اعتماد کا بھوٹ لیتا ہوں اور اگر مجھے اعتماد کا بھوٹ مل گیا تو میری حکومت رہے گی اگر نہیں تو میں ختم کرتا ہوں پھر جناب ایک اور بات جو بڑی خاص طور پر ہے پلاول بھٹو زرداری صاحب یہ گئے ہیں جی امریکہ میں وزرد کے لئے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے ساڑھے تین پونے چار سال امران خان کے ساتھ انہوں نے نہیں بالکل رکھا ہے ہاں شروع شروع میں کوئی امران خان گیا تھا وہ امریکہ کے اندر اور جو پہلا ٹرمپ تھا اس کے ساتھ ملاقات بھی بات چیت برابری کی سطح پر اور ہونی بھی چاہیے تو ملکوں کے درمیان خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے بات چیت برابری کی سطح پر ہونی چاہیے لیکن ابھی جو گیا ہے یہ بلاول بھٹو تو اس نے کیا کیا ہے وہاں پر ملوش کی تصویر جو وائلل ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بڑا باد اب ہو کر کھڑا ہے اور پھر نیچے کسی نے کمیٹس بھی کنیا ہے کہ باد اب بانصیب یعنی امریکہ کا جو نصیب ہے وہ امریکہ سے نصیب آخر کرنا چاہتا ہے تو باد اب ہو کر یعنی یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیونکہ یہ نمائندگی ہوتی ہے جو ملک کی وہ عام نٹو پر دور نہیں کر سکتا ہے تو یہ اس کو تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا اس نے تو کئی وہ اپنے ملک کے اندر کوئی وزارات نہیں کی تھی تو اس کو ڈائریکٹ جو ہے وزارت خارجہ دے دیئے ہیں انہوں نے صرف زید اور انا پر اصل میں زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے بدلے لے رہے ہیں اس حکومہ سے ٹھیک ہے اب نام جو ہے وہ تو بدنام زیادہ جو ہے نا وہ ہوگا اس کا پی ایمیلین کا کیونکہ اس کی حکومت کونٹ کی جا رہی ہے کہ جی وہ نواز شریف کو حکومہ دے دی اشباز شریف کو دے دی تو اگر اس کے اندر کوئی کوئی قومی کمزوری یا کوئی لانتانو نہیں ہے تو انہیں کوئی ہمیں نہ ہو حالانکہ وہ برابر کے شریک ہیں لیکن بتا ہے آپ کو یہ سیاست ہے یہ بلکہ منافقت آئیے کوئی یہ کوئی سیاست نہیں ہے تو عمران خان تو کھلا کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہم برابری کیسے طلقات چاہتے ہیں یہ غلامی والے طلقات نہیں ہم چاہتے ہیں تو یہ فرق ہے پیٹے کی حکومت میں اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے اچھا ایک عمران خان نے بات اور کیا اپنے جلسے کے اندر ان لائٹن موگ میں کہ مریم نواز جو ہے وہ اٹھنی کیوں خلاف ہیں مران خان کے اس نے کہا ہے کہ یہ کیسے جو ہیں وہ تو سارے کے سارے پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے دور میں کچھ بنے ہیں کوئی پیپل پارٹی کے دور میں بنے ہیں ان کے دور میں شاید کوئی کا دکا وہ کیسے بنے ہیں وہ مقصود چپناسی والا اس نے خاص طور پر اس کی نشان دے گئی ہے شباہ شریف کے اوپر جو ہے تو وہ اتنا کہ وہ نام لیتی ہیں جب سو میں اتنا خلاف اور زہر اگلتی ہیں اور آگ برسا رہی ہیں جنار زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں وہ سننے والے بھی تھوڑی دے تک سنتے ہیں پھر چینل بھر نہیں کہا دھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو کیا سننا ہے یہ تو بار 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 وہی باتیں کرتی ہے اور عمران خان کہ وہ بار بار نام لیتی ہے اور اسی وجہ سے وہ عمران خان کہا ہے کہ میرا جو اتنی بار نام لیتی ہو خیال کرنا کہیں تیرا شعور جو ہے وہ تیرے خلاف نہ ہو جائے کہیں مذہب وہ بڑا ایک بات ہے بہرحال وہ عمران خان بندہ تو کسی اور ٹائپ کا ہے وہ اس طرح کی بات لیکن اس نے ذرا ایک مزا کی سمجھ نے میرے خیال میں تو اس نے کیا یعنی آپ اس کی تقریریں سنیں اتنا زہر و گھر یہ پتہ نہیں اس نے ایسے بہتنے وہ عورتیں دیکھیں ہیں ہاتھوں میں جو لڑائی مصروف ہوتی ہیں اور پھر وہ تانے بانے گرنے گھتی ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے حکومت کو پاکستان کو اس کا بس چلے یہ دوسری وہ حسینہ باجت شیخ ہے وہ جو تھی ادھر شیخ کی بیٹی تھی بنگلہ دیش میں